اسلام علیکم عزیز صارفین امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے لیمن رابز لیمن کا چربت لیمن کا اچار ان کا تصور آتے ہی موں میں پانی بھاراتا ہے اس کی کشبو کے خیال صحیح آپ ایک قسم کی راحت و تازگی محسوس کرتے ہیں جی ہاں میں پھل ہی ایسا ہوں تازگی بخش دمانائی و صحت دینے والا میں پوری دنیا میں ہوتا ہوں ہر علاقے کے لوگ مجھے اپنے رسم و رواج کے مطابق خانوں میں ذائقوں میں پیدا کرنے و مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں میری یوں تو کئی قسمیں ہیں لیکن میں ایک کاغذی لیمون سب سے بہتر سمجھا جاتا ہوں کیونکہ اس میں لذت رس اور مہک زیادہ ہوتی ہے میری ایک قسم میٹھے لیمون کے نام سے بھی ہے لیکن تش کے مقابلے میں اس کے فائدے کم ہیں میری ترشی اس میں مجود شرک ایسٹ کی وجہ سے اور خوشبو چھلکے میں پائے جانے والے روگل لیمن کا نتیجہ ہوتی ہے قدرت نے مجھے جراسم ہلاک کرنے کی صلاحیت دی ہے میرے رس زخموں اور انفیکشن سے متاثر حصوں کے جراسم ہلاک کر دیتا ہے آپ ڈیٹول یا کار بالک ایسٹ کے محول کے بجائے ایک گلاس پانی میں آدھے لیمن کا رس شامل کر کے اس سے بھی زخم وغیرہ دھونے کا کام پورا کر سکتے ہیں لیکن اگر زخم کی وجہ سے ورم ہو تو پھر احتیاط کیجئے کیونکہ اس سے تکلیف بھڑ جاتی ہے کیل محاصو سے نجات کے لیے آپ میرا خالص رس لگا سکتے ہیں جلن زیادہ ہو تو پھر اس میں گلاب کا آرک یا تھوڑی سی گلیسرین یا شہد ملا لیجئے اس کے علاوہ داد پر یہ رس لگانے سے اس کے جراسم بھی ہلاک ہو جاتے ہیں جس لڑکیوں لڑکو اور خوادین کو جنوں نے تنگ کر رکھا ہے وہ رات کو چائے کے چار چمچے لیمو کے رس میں اتنا ہی ادرک کا رس ملا کر اچھی طرح بالوں میں لگا کر صبح تھنڈے پانی سے دھولیں دو تین بار کر کے اس سمجھ سے انہیں جوئے سے نچاد مل جائے گی اس طرح اگر بال زیادہ گر رہے ہیں تو نارگل کے چار چمچے تیل میں ایک لیمو کا رس ملا کر اچھی طرح سر میں ملا کر ایک گھنٹے کے لیے تھنڈے پانی یا نیم گرم پانی سے سر دھولیں اس کے بعد یہ عمل ہفتے میں ایک بار کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں مجھ میں آنتوں کی سستی دور کرنے والے ریشے کے علاوہ مدری نمکیات شاستے دار اجزاء فاس فورس اور ممولی مقدار میں فلات بھی ہوتا ہے مجھ میں اور پھلوں کے مقابلے میں حیاتین وٹامن سی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ وہ حیاتین ہیں جس کی وجہ سے جسم میں بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رہتی ہے یوں مجھے کھا کر آپ خود کو کئی امراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں مجھ میں اگزاء جلد حضم کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے اس لئے مجھے مختلف کھانوں کے ساتھ مختلف صورتوں میں استعمال کرتے ہیں میں خالص طور پر جگر کو چشت اور توانہ رکھتا ہوں بھوک نہ لگتی ہو طبیعت میں گراوٹ اور پستی ہو سستی ہو تو ایسے سرم سبا مو دھونے کے بعد ایک گلاس تازہ پانی میں آدھا لیمونی چوڑ کر پی لیجئے چند ہی دنوں میں یہ شکایت دور ہو جائے گی آپ کا جی چاہے تو اس میں شہد یا تھوڑی سی شکر بھی شامل کر سکتے ہیں بعض لوگ ایک چٹکی میٹھا سوڈا بھی ڈال دیتے ہیں اس سے سینے میں جلن کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے جب لوگ چل رہی ہو اور پانی پی کر پیٹ مشکیزہ بن جائے تو میرا شربت پی لیجئے گرمی اور لوگ کے اثرات بہت جلدور ہو جائے گی ہاں اس میں ایک دو چٹکی نمک ملانا نہ بھولیں اکثر لوگ دعوتوں میں روگنی اور مثال دار گزائیں کھانے کے بعد پیاس اور بچینی محسوس کرتے ہیں انہیں کھولتے پانی میں ایک دو چٹکی چائے کی پت کے ساتھ تازہ یا خوش پدینہ ڈال کر چائے کے دم طور پر رکھ دیں اس میں چینی اور لیمون کو رسم لاکھ کر پی لیجئے کھانا آسانی سے حضم ہو جائے گا گرمیوں میں نقصیر کی شکایت بھی عام ہوتی ہے ایسے لوگوں کو میرا بقائدہ رس پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھ میں مجود حیاتین ناک کے نازو کرشے کو مضبوط کر کے نقصیر کی شکایت ختم کر دیتی ہے گرمی اور خاص طور بارش کے موسم میں متلی اور کیا کی شکایت عام ہوتی ہے اس موسم میں لیمون کی چٹکی اور اس کا شربہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے صرف لیمون کے چٹے رہنے سے بھی متلی دور ہو جاتی ہے آپ نے اس موسم میں روح افضا میں میرا رس شامل کر کر پیاد تو کتنی فرحت ہوگی اس سے ہاں میں یہ بتانا بھول ہی گیا کہ میرا ایک ثابت بیج نگلنے سے بھی کیف فوراں رک جاتی ہے مسوڑوں میں ورم ان سے خون اور پیپ آنے کی تکلیف پاویر ہو یا ماسخورہ کلاتی ہے یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی جو گوش بہت کھاتے ہیں لیکن دانت ساف نہیں کرتے یہ تکلیف حیاتین کی کمی سے ہوتی ہے مو سے بو آتی ہے تو لوگ مو پھیل لیتے ہیں میں اس کا بھی علاج بتاتا ہوں لیمو کی پتلی کاش کاٹ کر اسے مسوڑوں اور دانتوں پر ملے میرا رس بھی نچوڑ کر کھانا وغیرہ میں کھائے ایک بہتر طریقہ یہ بھی کہا ہے کہ ایک پیالی آرک گلاب میں میرا رس ملا کر اس سے صبح شام کولیاں کیجئے میرا رس دانتوں پر ملنے سے بھی وہ سفید ہو جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو میرا رس تھوڑا سا نمک ملا کر برش سے دانتوں پر لگائیں آگ کی دان چمک اٹھیں گے وہ ٹاپے سے دچات کے لئے بھی کھایا جا سکتا ہے صبح نہار موننگ گرم پانی میں رس کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا کر پینے سے جسم ہلکا ہونے لگتا ہے لیمو کا رس ملانے سے بعض لوگ کو ترشیر نہیں ہوتی ان کے ہلک و گلے میں تکلیف ہو جاتی ہے انہیں مجھے کھانے سے بچنا چاہئے یا پھر اور اسے دوسری چیزوں کے ساتھ کھانا چاہئے جن لوگوں کو خوشک غارش ستاتی ہو انہیں ناریل، تیلی یا چمبیلی کے تیل میں میرا رس ملا کر جسم پر ملنے سے ہی چند ہی روز میں فائدہ ہو جائے گا